بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوا سبحان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام پاکستان تحریک انصاف نے بانی قائد عمران خان کی ہدایت بر تین مارچ بروزی ہفتہ ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے دھاندی کے خلاف اور اس کے لیے گرینڈ آلائیس کی تشکیل کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے مولانا فردر ایمان نے پشاور میں گن گرج کے ساتھ پریس کانفریس کی اور انہوں نے ایک تو یہ اعلان کیا کہ وہ صدارتی انتخابات میں بھی ووٹ نہیں دیں گے دوسرا انہوں نے عمران خان کے ساتھ ہاتھ میں لانے کے لیے حامی بر لی ہے اس پریس کانفریس کی مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے سزاؤں کی معافی کی کوششوں سے کیوں انکار کیا کس کو انہوں نے روکا کہ میری سزائیں معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کس نے کہا کہ ایم کی ایم جو ہے اس نے جو نشستیں جیتی ہیں وہ سب کی سب دانلی سے جیتی ہیں اور انہیں وفاقی حکومت میں شریک اقتدار نہ کیا جائے اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو ایک سینوے میلین پاؤنڈ کا جو القاضر ٹیسٹ کا ریفرنس ہے تو اس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی پر اختصاب عدالت نے فرد جرم جو ہے آئیت کر دی ہے عمران خان نے جج کے ساتھ کیا مقالمہ کیا اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی سیمیلی میں سپیکر ڈپٹی سپیکر کے لیے کس کس کو امید وعا نامزد کیا ہے اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی زیر بیرس ہوں گے لیکن سب سے پہلے ہمارے ان تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جنہوں نے اب تک ہمارا اس چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمیرس بکس میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں شروعات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک میں آٹھ فروری کے انتخابات میں مبینہ داندلی کے خلاف ملک گیر احتجاج کی تو عمران خان نے یہ ہدایت کی ہے کہ ہفتے کے رو تین مارچ کو ملک گیر احتجاج کیا جائے قومی اور صوبائی سملیوں کے عراقین اور جو پارٹی کی مقامی تنظیمیں ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ شہر شہر اور گلی گلی جو ہیں اس داندلی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رینماہ ہیں جو سابق سپیکر قومی سملی ہیں اسد کیسر انہوں نے جو ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ہماری جدیجہت آئین و قانون کے مطابق ہے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ پورامن احتجاج کریں ان کا یہ کہنا تھا کہ بانی پیٹی سے آج بڑی اچھی ملاقات ہوئی اختر منگل دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی باتچیت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ون پائنٹ ہی ایجنڈا ہے انتخابات میں داندلی کا مکمل خاتمہ ہو جی ڈی اے ٹی ایل پی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم مشترکہ طور پر آئیندہ لائے عمل طے کریں گے لیول پلیننگ فیلد سب کا حق ہے سب کو ملنا چاہیے عوام کے منڈیٹ کا اخترام ہونا چاہیے سابق سپیکر قومی سیملی نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو قومی سیملی میں حلق اٹانے سے متعلق کل پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصل ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے مریم نواز وزیریالہ بنی ہے انہیں کون مانے گا لوگوں کو زبردستی ملایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی قائد ہیں ان سے جوڑی ایک اور اہم خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو سینئر صاحبی ہیں دینیوز سے جن کا تعلق ہے انصار عباسی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہے رعوب حسن کے حوالے سے اپنے ایک حالیہ ارٹیکل میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ امران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو پیغام بیجا ہے کہ مجھے کسی بھی صورت صدارتی اختیار کے تحت سزاؤں کی معافی نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزائیں معاف کر سکتے ہیں بار آئین کا ارٹیکل پینتالیس اس حوالے سے واضح ہے لیکن امران خان ایسی کوئی معافی قبول نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ ایسے مطالبات کا سن کر سابق وزیراعظم نے صدر مملکت کو پیغام بجوایا ہے کہ وہ سزائے معاف نہ کریں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ صدر مملکت کو کسی عدالت ٹریبینر یا دیگر سزا کو معاف ملتوی یا کچھ عرصے کے لیے روکنے اس میں تخفیف اسے محتل یا تبدیل کرنے کا اختیار ہے صدر مملکت یہ اقدام اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے انہیں کسی چیف ایکزیکٹیو کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے بارالیہ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور امران خان نے صدر مملکت کو اس حوالے سے روک دیا ہے اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا القادر ٹیسٹ کا ریفنس ہے اس میں اختصاب عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد امران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم باقاعدہ طور پر آیت کر دی ہے تاہم پاکستان تحریک انصاف کے قائد اور ان کی اہلیہ نے صحت جرم سے انکار کیا راولپنڈی کی اختصاب عدالت کے جج جعوید رانا نے اڈیالا جیل میں اس کیس کی سماعت کی اس موقع پر سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیہ کو عدالت میں پیش کیا گیا امران خان کی جانب سے بیریسٹر سلمان سبتر امیر نیازی دیگر واقعہ پیش ہوئے نیپ کی جانب سے ڈیپٹی پریسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے دلائل دیئے سماعت کے دوران نیپ کے پریسیکیوٹر کی جانب سے امران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئیت کرنے کی استعداد کی گئی اس موقع پر امران خان کی وکیل نے کہا کہ امران خان پر آئے الزامات کلیر نہیں ہے چالان کی جو کافیاں فرام کی گئی وہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہیں چالان کی کافیاں دوبارہ فرام کی جائیں جس پر عدالت نے امران خان کو درستر میں طلب کیا اور کہا کہ سرکاری وکلا آپ پر چار فرام کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں جو الزامات آپ پر آئے ہیں وہ درست ہیں یعنی اس کے جواب میں امران خان نے کہا کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ معاملہ کیا ہے ان نے کہا کہ آٹھ فروری سے قبل آپ کو جلدی تھی اور اب ہمیں جلدی ہے کہ آپ جلدی جلدی اس کیس کا فیصلہ سنائے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہونا ہے بعد ازاں عدالت نے امران خان ان کی اہلی اپد فرد جرم آئے کی احتساب عدالت کے جج نے کمرہ عدالت میں فرد جرم پر کر سنائی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احتساب عدالت کی جانب سے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے پانچ گواہن کو طلب کیا گیا ہے آج کی سماعت کے دوران عدالت نے سابق وزیریعظم امران خان کی جانب سے دائر کی گئی دو درخواستے بھی منظور کر لیں یہ درخواستے دینٹس اور جنرل فیزیشن سے چیک اپ کے لیے دائر کی گئی تھی بعد ازاں عدالت نے مقدمے کی سماعت چھ مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی اب کچھ بات ایم کی ایم کی کر لیتے ہیں جو ایم کی ایم کے رہنماں ہیں نو منتخب امنے ہیں مصطفیٰ کمال ان کی ایک آئیڈیو لیگ جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ فاق میں حکومت سازی کے لیے تو پاکستان پیپل پارٹی نے مسلم لیگ نون کو یہ بتایا کہ ایم کی سیٹے جو ہیں وہ داندلی کے ذریعے آئی ہیں یہ لوگ داندلی کے ذریعے جیتے ہیں یہ جیت نہیں سکتے تھے انہوں نے البتہ یہ کہا کہ جو دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے پھر بھی پچاس ساٹھ پرسنٹ جو ہے ووٹ لیا ہیں لیکن ایم کی ایم کی ایم کی اگر بات کر لیں تو ایم کی ایم کے خلاف جماعت اسلامی کا بھی یہ الزام ہے کہ یہ داندلی سے جیتے ہیں ایٹی ای کا بھی یہ الزام ہے دیگر جماعتیں جو ہیں ان کا بھی یہ الزام ہے کہ یہ لوگ داندلی کے ذریعے جیتے ہوئے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو کے تحت اگر نتائج جو ہیں سامنے لائے جائیں تو ایمکیو ایم جو ہے وہ ہری ہوئی ہے لیکن انہیں جتوایا گیا ہے رہی بات پاکستان پیپل پارٹی اور ایمکیو ایم کی تو ان کے تعلقات آج کل اتنے اچھے نہیں ہیں جس طرح ماضی میں یہ کبھی خفا کبھی خوش ہوتے تھے اس دفعہ جو ہے زرداری نے انہیں ہمیشہ کیلئے میرا خیال ہے گوٹ بک سے نکالا ہوا ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ حکومت سازی کے دوران آصف علی زرداری نے مسلم لیگ کی قیادت پر یہ بھی واضح کیا کہ آپ جو ہیں آپ کو ایمکیو ایم کے ساتھ تحاد کی ضرورت نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی جو ہیں وہ مل کر وفاق میں حکومت بنا سکتے ہیں ہم آپ کی غیر مشروط جو ہیں حمایت کریں گے وزارتیں آپ لیں سب چیزیں آپ لیں ایمکیو ایم کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ ایمکیو ایم کے ساتھ مسلم لیگ نون نے پہلے سے روابط استوار کیے تھے اب چونکہ نتاج اس طرح آگئے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کی محتاجی مسلم لیگ نون کو پڑ گئی ہے ورنہ ایمکیو ایم کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے سے استوار ہو چکے تھے مسلم لیگ نون کی یہی مجبوری ایمکیو ایمکیو ایم کی اس وقت وفاقی حکومت میں شراکت اقتدار کے فرمولے میں شامل ہونے کی وجہ بنی ہے ایمکیو ایم کا چونکہ یہ واضح مطالبہ ہے کہ گورنر ان کا ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف جو پاکستان پیپل پارٹی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ گورنر جو ہے وہ ایمکیو ایم کی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے پاکستان پیپل پارٹی کی مرضی اس میں ضرور شامل ہونے چاہیے اب دیکھتے ہیں چونکہ گورنر کا انتخاب جو ہے وہ صدر کے انتخاب کے بعد ہوگا تو یقیناً صدر آصف علی زرداری بنیں گے اور اس کے بعد یہ چیزیں تے ہوں گی کہ سن کا گورنر جو ہے وہ کون بنتا ہے گزرشتہ رو جب سن کے وزیراعلا کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس سے قبل ایمکیو ایم نے یہ کوشش کی تھی پاکستان پیپل پارٹی سے رابطہ کر کے کہ جی ہم اس کو بلا مقابلہ منتخب کرا لیتے ہیں مراد علی شاہ کو پاکستان پیپل پارٹی نے اس کا کوئی مصفت جواب نہیں دیا جس کی وجہ سے ایمکیو ایم کو مجبوراً جو ہے علی خرشیر کو اپنا امیدوار نامذر کر کے میدان میں اتانا پڑا وہ صرف چھتیس ووٹ لے سکے اور مراد علی شاہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سو بارہ ووٹ اس نے لیے اور انہوں نے حلف بھی جو ہے وہ بھی اٹھا لیا ہے تو ایمکیو ایم اور پاکستان پیپل پارٹی کی جو رسا کشی ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ مقتاج پاکستان پیپل پارٹی کی ہے ایمکیو ایم کی نہیں ہے اور جہاں بھی ایمکیو ایم جو ہے کسی جگہ پاکستان پیپل پارٹی کے راستے میں آئے گی کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر یقیناً انہیں آصف علی زرداری کی جانب سے مضاہمت کا سامنا کرنا پڑے گا اب آتے ہیں قائدی جمعیت مولانا فضل ایمان کی پیشاور میں جو دواندار پریس کانفرنس ہے اس کی جانب انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے اطلاعاتی کے فیصلہ ہو گیا ہے جے یو ای کا حجم کم کیا جائے گا اصولی فیصلہ کیا کہ صدر کے انتخاب میں ووٹ نہیں ڈالیں گے انہوں نے یہ آج بازابتہ اعلان کر دیا ہے کہ صدر کے انتخاب میں بھی وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے پیشاور میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ان کا محضیت کہنا تھا کہ الیکشن لڑنے میں ہم نے اپنی داری سفید کی مگر ایسے الیکشن نہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں وہ لوگ جیتے جو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے ہماری پوزیشن واضح ہے کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے جے یو ای کے سربرانے مزید کا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس عملیہ بھی ان کے مطابق ہوں اور لوگ بھی الیکشن سے پہلے اطلاع تھی کہ فیصلہ ہو گیا ہے جمعیت کا حضم کم کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ سن دو ہزار اٹھارہ کے اندخابات میں بھی کہتے تھے کہ داندی ہوئی آج بھی کہتے ہیں کہ داندی ہوئی الیکشن مہم میں عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جیت رہے کون ہار رہے آنے والے دنوں میں بتاؤں گا کہ سسٹم کے اندر رہنے والے روئیں گے اور ان سے ملک نہیں چلے گا نظام گر جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ ساری زندگی الیکشن لڑنے میں گزارے ہیں تو اگر ان کی مداخلت ہے ان کا اشارہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا تو ان کا کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن بھی ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کا وفت آیا تھا ہم نے روایات کے مطابق انہیں عزتی اگر پی ٹی آئی نے یہ الیکشن جیتا ہے تو ان کو حکومت دیں ہمارا پارلیمانی نظام جاری آئے گا انہوں نے کہا کہ اپنی کامیادی کا اندازہ ہے پوچھنا چاہتا ہوں ہم سے تکلیف کس کو ہے عالمی قوتوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حجم کو کم ہونا چاہیے ان نے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دانلی نہیں کی تو پھر نوی مائی کا بیانیاں دفن ہو گیا آئی ایم ایف کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر نہیں ہے بار کے اداروں کو مداخلت کی دعوت نہیں دینی چاہیے جیوائی کے سرورانے کہا کہ ہماری پوزیشن واضح ہے ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے اسی لیے فیصلہ کیا ہے کہ صدر کے انتخاب میں بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا آنے والے دنوں میں دھندی کے خلاف ممکنہ الائنس میں اتحاد ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تحفظات ضرور ہیں ان کے نظریہ کے ساتھ بہت سارے معاملات پر لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سیاستدان ہیں دلیل کے ساتھ بات کرنے پر یقین رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اگر ہمارے تحفظات دور کرتی ہے تو ان نے کہا کہ اس بارے میں ضرور سوچا جا سکتا ہے یہ کوئی خارج از ان کا نہیں ہے مولانا فزدر ایمان کی گفتگو سے اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح انہیں دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اگر معاملات آگے بھی مصبت انداز میں چلیں تو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ جی وائی قومی نشنل پالٹی پلوچستان کی کمپرس جماعتیں جی ڈی اے جماعت اسلامی آپ کو داندی کے خلاف ایک سٹیج پر میدان میں نظر آئیں گے پاکستان تحریک انصاف سے جڑی ہوئی یہی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کونی اسیملی کے سپیکر کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے خوانی قائد امران خان کی مشاورت کے بعد آمر ڈوگر کو سپیکر جبکہ جنیت خان کو ٹپٹی سپیکر کے لیے پاکستان تحریک انصاف یعنی پاکستان سنی اتحاد کی جانب سے امیدوار نامزد کر دیا ہے آمر ڈوگر کا تعلق ملتان سے ہے جنیت خان کا تعلق ملکن ڈیویزن سے ہے امران خان کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ جو میں بھول گیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ انہوں نے آج جو پالٹی کے مختلف رہناماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں تو انہوں نے جو پنجاب اسیملی میں اپنے ممبران کے جو مسلم لیگ نون کے ممبران کے ساتھ خوشگپیوں اور مسکراتوں کے تبادلے جپیاں ڈالنے کا خاصہ برا منایا ہے اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ممبران اس حوالے سے اخطیاط کریں انہوں نے کہا کہ خیر سگالی کے یہ پیغامات جو ہیں یہ اس وقت اچھی بات نہیں ہے کہ جب پاکستان تیریک انصاف کے بہت سارے لوگ جہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں انتقامی کاروائیوں کا شکار ہیں ان کے خاندانوں پر کیا گزرے گی انہوں نے کہا کہ آپ کو یک طرفہ خیر سگالی دکھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے آخر میں آتے ہیں لودرا کا جو ہلکہ ہے این اے ایک سو چون تو وہاں پر جو پاکستان تیریک انصاف کے حمایت کیافتہ نو منتخب امینیت رانا فیروز نون تو ان کی کامیابی جو ہے وہ ناکامی میں بدل گئی ہے اور جو ریٹرننگ افسر نے دوبارہ گنتی کی ہے اس میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوارت صدیق کانجو انہیں کامیاب کرا دے دیا گیا ہے اس حوالے سے سینر صاحبی جو سمی ابراہیم ہے انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے یہ الزام لگایا ہے بلکہ جو پی ٹی اے کی اہمیتیافتہ نو منتخب امینیت ہے اس کے تیرہ ہزار ووٹوں کو ریجیٹ کیا گیا ہے انہوں نے ایک اور خطشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو انہیں ستن میں ہیں اس سے جو ساد اللہ بلوچ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایتیافتہ نو منتخب امین ہیں تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ان لیگ میں شامل ہو جائے لیکن چونکہ انہوں نے انکار کیا تو اب انہوں نے اس خطشے کا اظہار کیا کہ وہاں بھی ریکاؤنٹنگ کی جائے گی اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی این اے چون جیسا ہو سکتا ہے انہوں نے این اے پندرہ مانسیرہ دو کے حوالے سے بھی ایک پیشنگوئی کی ہے پیشنگوئی ہی گائیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن نے آج اس حضرداری کی سماج کی اس حلقے سے نواز شریف کے مقابلے میں جو مسلم لیگنون کے قائد ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایتیاف تھا امیدوار شہزادہ گستاسب جو ہیں وہ چیس ہزار دو سو کوٹو کوئی لیڈ سے کامیاب ہوئے تھے تو ان کی کامیابی بھی چونکہ چیلنگ کی گئی ہے تو الیکشن کمیشن نے آج اس انتخابی عذرداری کی سماج کی اور سماج مکمل ہونے کے بعد کل جو ہے صبح دس بجے اس کا فیصلہ سنایا جائے گیا تو سمی ابراہیم جو ہیں انہوں نے اس حلقے کے حوالے سے بھی اس خطشے کا اظہار کیا ہے کہ اس حلقے میں دوبارہ انتخابات بھی ہو سکتے ہیں بارال یہ تو ان کی رائے ہے اب اندازیں اور پریڈکشن جو ہیں سارے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن کا جب سامنے آئے گا تو اس سے ہی سارے حقیقت واضح ہو سکے گی اس وقت تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ